موسیقی اسلام علیکم آج ہم بادشاہی مسجد کی تاریخ اور ہمیت کو دریابت کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم مسجد کی تعمیر کے پیچھے کی کہانی اور اس کے معماروں کو درپیش چلنجوں کا ایک گہرہ مطالعہ کریں گے بادشاہی مسجد ستروے صدی کے وسط میں مغل شہنشاہ اور انگزیب کے دور میں تعمیر کی گئی تھی اس مسجد کو شہنشاہ نے اپنی طاقت اور تقویٰ کی علامت کے طور پر بنایا تھا اور اسے دنیا کی سب سے بڑی اور متاثر کن مساجن میں سے ایک کے طور پر ڈیزائن کیایا تھا اس مسجد کو میماروں کی ایک ٹیم نے ڈیزائن کیا تھا جس کی قیادت معروف مغل میمار استاد احمد لاہوری کر رہے تھے مسجد کی تعمیر کو مکمل ہونے میں تقریباً دو سال سے زیادہ کا عرصہ لگا اور اس میں ہزاروں مزدوروں کی محنت شامل تھی باچھائی مسجد کی تعمیر اس کے چلنجوں کے بغیر نہیں تھی مسجد کی جگہ ایک ڈلوان پہاڑی پر واقعہ تھی جس کی وجہ سے بنیاد رکنا مشکل تھا میں اماروں کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے جدید حل نکالنے پڑے کہ مسجد سختی طور پر مضبوط اور مستقیم ہو ان چلنجوں کے باوجود معمار مغل پنی تعمیر کا ایک شاہکار تخلیق کرنے میں کامیاب رہے باچھائی مسجد میں شاندار گمبت مینار اور پیچیدہ نقشوں نگار ہے یہ سب معماروں کی مہارت اور تخلیقی صلاحیتوں کا مو بولتا ثبوت ہے آج بادشاہی مسجد نہ صرف مغل اقتدار اور تقوی کی علامت ہے بلکہ لاہور اور پاکستان کا ایک پیانا نشان بھی ہے مسجد ہر سال ہزار و زیرین کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے جو نہ صرف اس کی خوبصورتی کو دیکھنے بلکہ اس کی برپور تاریخ کے بانے میں جاننے کے لئے آتے ہیں آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ موسیقی